نمسکار میں ہوں انجلی اور آپ دیکھ رہے ہیں سین این نیوز تو چلی شروعات کرتے ہیں آج کی پرمک خبر سے لاوارس چیزوں کو ہاتھ لگانا کئی بار بہت خطرناک ہو جاتا گیا اس کا تازہ ماملہ بھاگلپور سے سامنے آیا گیا جہاں ایک بچے نے کودے کے ڈھیر سے ایک بوتل اٹھا لی تھی اسے لے کر گھر چلا آیا تھا اور کھیل رہا تھا اسی دوران وہیں بوتل فٹی اور بچے کی کلائی اڑ گئی آنکھ اور گردن بھی بری طرح جھلس گئے اس کے ساتھ کھیل رہا چھوٹا بھائی بھی زخمی ہے اس حادثے کی سوچنا ملتے ہی حبیب گنج تھانے کی پولس موقع پر پہنچی اور ماملے کی جانچ کر رہی ہے یہ حادثہ شنیوار دوپہر تقریباً ڈیڑھ بجے کا ہے حبیب پور تھانا چھتر کے کروڑی بازار میں پرویج عالم نام کے شخص کا پریوار رہتا ہے آج دوپہر پرویج کا بیٹا تبریج پانچ ورشے کہیں سے لوٹ رہا تھا گھر سے کچھ دوری پر کورے کے ڈھیر میں اسے بوتل دکھائی دی وہیں اسے اٹھا کر گھر لے آیا تبریج گھر میں اس بوتل سے کھیل رہا تھا وہیں پر اس کا چھوٹا بھائی حسنین تین ورشے بھی تھا تب ہی بوتل فٹ گئے اور کمرہ دھویں سے بھر گیا ویسپورٹ کی آواز سن کر بچوں کی ماں اننو دوڑتے ہوئے وہاں پہنچی کمرے کے اندر کا نظارہ دیکھ کر اننو بھوچک رہ گئی اس کے دونوں بیٹے لاحلوہان پڑے تھے تبریج کی داہنی کلائی گلے آنکھ و سر اور پیر کا حصہ بری طرح سے زخمی تھے جبکہ حسنین گھائل پڑا تھا پڑوسیوں کی مدد سے اننو اپنے دونوں بچوں کو لے کر مایا گنج اسپطال پہنچی یہاں گھائل تبریج کا علاج جارہی ہے حالانکہ اس کی حالت گمبیر بتائی جارہی ہے اس حادثے کی سوچنا حبی پر تھانے کو بھی دی جا چکی ہے تھانہ دھیاکش انسپیکٹر کرپا ساغر کے مطابق گھٹنا ستھل کا موائنہ کیا گیا ہے وہاں بوتل کے ٹکڑے تو نہیں ملے لیکن کمرے میں خون پس رہا تھا پڑوسیوں سے ہمیں سوچنا ملی ہے پریجنوں کے آویدن کا انتظار کیا جا رہا ہے ماملے کی تفتیش جاری ہے خبروں میں اب تک لئے بس اتنا ہی ملتے ہیں پھر ایسے ہی کسی بڑی خبر کے ساتھ تب تک کیلئے نمسکال اور دیکھتے رہیے سینل نیوز